ہندوستان کی مسلم حکمران اور ان کی مکمل فیرزت بارے سغیر ہندو پاک میں مسلم حکمرانی کا آغاز با تدریج مسلمان فتح کے دوران ہوا جس کا آغاز بنیادی طور پر محمد بن قاسم کے زیر قیادت فتح سندھ اور ملتان سے ہوا محمد بن قاسم نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تب اس کی عمر محصت رسال تھی اس کے بعد محمود غزبی نے اس کے بعد محمود غزبی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے پھر محمد غوری نے ہندوستان پر حملے کیے اور یہاں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی اب میں آپ کو مسلم حکمرانوں کی فیرزت بالترطیب بتاتا ہوں جو خاندان یہاں حکومت کرتا گیا انہی کے نام پر وہ سلطنت کہلائی ہندوستان پر بہت سے خاندانوں نے حکومت کی سب کی فیرزت درجہ زیل ہے مملوک سلطنت یعنی غلام خاندان سلطان قطب الدین اہبک بارہ سو چھے سے بارہ سو دس آرام شاہ بارہ سو دس سے بارہ سو گیارہ سلطان شمس الدین التمش بارہ سو گیارہ سے بارہ سو چھتیس رکن الدین فروز شاہ بارہ سو چھتیس سے بارہ سو چھتیس رزیہ سلطان بارہ سو چھتیس دو بارہ سو چھالیس مہیز الدین بہرام شاہ بارہ سو چھالیس سے بارہ سو بیاریس راودین مسود شاہ بارہ سو بیاریس سے بارہ سو چھالیس ناصر الدین محمد شاہ ناصر الدین محمد شاہ بارہ سو چھالیس سے بارہ سو چھاسٹ مہیز الدین بلون بارہ سو چھاسٹ سے بارہ سو چھاسٹ رنگ کے خسرو بارہ سو چھاسٹ سے بارہ سو ستاسی مہیز الدین کے اقباد بارہ سو ستاسی سے بارہ سو نبوے یہاں غلام سلطنت کا اقتدام ہوا اور خلجی سلطنت کا آغاز سلطان جلال الدین خلجی بارہ سو نبوے سے بارہ سو چھانوے سلطان علاودین خلجی 1296 سے 1316 شہاب الدین عمر شاہ 1316 سے 1316 خطب الدین مبارک شاہ 1316 سے 1320 ناصر الدین خسر شاہ 1320 سے 1320 خلجی سلطنت کا احتدام اور تغلق خاندان کا آغاز غیاس الدین تغلق 1320 سے 1325 محمد تغلق 1320 سے 1351 محمد بن تغلق 1325 سے 1351 فیروس شاہ تغلق 1351 سے 1388 غیاس الدین تغلق دوم 1388 سے 1389 عابو بگر شاہ 1389 سے 1389 محمد تغلق دوم 1389 سے 1394 سکندر شاہ اول 1394 سے 1394 ناصر الدین شاہ 1394 سے 1395 نصر شاہ 1395 سے 1399 ناصر الدین شاہ دوسری بار 1399 سے 1413 دولت شاہ 1413 سے 1414 تغلق سلطنت کا احتدام تغلق سلطنت کا دور حکومت تقریبا 1490 سالوں تک رہا سید سلطنت کا آغاز خزر خان 1414 سے 1421 محیز الدین مبارک شاہ 1421 سے 1434 محمد شاہ 1435 سے 1445 علاؤ الدین عالم شاہ 1445 سے 1451 سید سلطنت کا احتدام اور لودی سلطنت کا آغاز بحلول لودی 1451 سے 1489 سکندر لودی 1489 سے 1517 ابراہیم لودی 1517 سے 1526 لودی سلطنت کا احتدام لودی دور حکومت تقریبا پچانوے سال تک رہا مغل سلطنت پہلا دور زہیر الدین بابر 1526 سے 1530 زہیر الدین محمد ہمائیوں 1530 سے 1549 1549 میں شہر شاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کا آرزی خاتمہ ہوا اور سوری سلطنت کی شروعات ہوئی سوری سلطنت شہر شاہ سوری 1549 سے 1545 اسلام شاہ سوری 1545 سے 1552 محمود شاہ سوری 1552 سے 1553 ابراہیم سوری 1553 سے 1554 پرویس شاہ سوری 1554 سے 1554 مبارک خان سوری 1554 سے 1555 سکندر سوری 1555 سے 1555 سوری سلطنت کا احتدام دور حکومت تقریبا سولہ سال دور مغلیہ سلطنت کا دوسرا دور نصیر الدین محمد ہمائیوں 1555 سے 1556 جلال الدین محمد اکبر 1555 سے 1605 نور الدین محمد سلیم جہانگیر 1605 سے 1627 شہاب الدین محمد خرم شاہ جہان 1627 سے 1658 مہیو الدین محمد اورنگزیب آلمگیر 1658 سے 1707 خطب الدین محمد آزم شاہ 1707 سے 1707 خطب الدین محمد معظم باہدر شاہ اول 1707 سے 1712 مہیو الدین محمد جہادار شاہ 1712 سے 1713 مہیو الدین محمد فرق سیر 1713 سے 1719 شمس الدین محمد رفی 1719 سے 1719 رفی الدولہ شاہ جہانسانی 1719 سے 1719 روشن اختر محمد شاہ رنگیلہ 1719 سے 1747 مجہد الدین احمد شاہ 1748 سے 1754 عزیز الدین محمد آلمگیر ثانی 1754 سے 1769 مرزا عبداللہ علی گوھر شاہ آلم 1769 سے 1806 مرزا اکبر اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837 سراج الدین محمد بہادر شاہ زفر 1837 سے 1857 اور یہاں مغلی سلطنت کا اختدام ہوا مغلیات اور حکومت تقریباً 315 سال رہا آل غرس 1857 میں انگریز و ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی اور مغلی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا بہادر شاہ زفر کو قید کر لیا گیا اور رنگون بھیج دیا گیا جہاں مغلی سلطنت کا آخری چراک ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا اور مغلی سلطنت اور مغلی سلطنت تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گئی اسی کے ساتھ میں آپ کے دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ہے اسی کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ